اسلام علیکم میں ہوں شاروک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاروک شاہ ورڈ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع آج میں جا رہا ہوں کلہ روتاس تو آپ کو بھی وزٹ کرواتا ہوں بہت ہی خوبصورت کلہ جس کی دیواریں اب رہ گئے اور اندر سے کافی سا ٹوٹ پوٹ گیا ہے تو میرا فیس آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں گا لیکن میں بائٹ بھی ہوں میرے ساتھ کزن بھی ہے لاہور سے میں گیا تھا کلہ روتاس وہاں پہ میں اپنے کزن سے ملا ہوں جیلم میں تو یہ دینہ کے شہر کے پاس ہے بہت تو بہت انجوائے کیا امید ہے آپ بھی انجوائے کریں گے تو ویلوگ کرتے ہیں شروع یہ جی کلہ روتاس کی ہسٹری لکھی ہویا شیر شاہ سوری صاحب کی تصویر بنائی ہویا یہ اردو میں اور یہ انگلیش میں یہ سارا نقشہ بہت بڑا قلعہ چھوٹی سی حکومت میں نے بنا لیا اور گکھڑوں کے اقلاب گکھڑ میں تراجہ کیانے کے اقلاب اور گکھڑ جو تھے بڑے اکھڑ قسم کے نراکہ قسم کے لوگ تھے اور اس علاقے میں اب آباد تھے یہ جب سے تک یہ نے کچھ جیل تک اور روتاس سے کلہ رہی تھا اور گکھڑوں نے بیش مار اٹیک کی اقلاب بنانے کے دریا لیکن شیر شاہ ان کو شخص دیتا ہے اور کے لئے کی تعمید ہو جائے کیانی کیوں کرواتی ہے ایران کے شاہد کے آن سے گکھڑوں کے باپ آتا اور مغلوں کے باپ آتا پرشن زبان بولنے والے خطاتی اور رائچز زیادہ دائد ہو جائے اس کا نام کلہ روتاس کار کیوں رکھا جائے بچوں سنویں روتاس جو لفظ ہے یہ اندھی سے پہلے زبان بولی جائے بتا کونسی سنگ سکرم سنگ سکرم دوبان کا لفظ ہے روتاس کا لفظ ہی میں نس ہوتا ہے وائٹ ایکس پر اندھے کے نام سے کارتے ہیں کیوں ایک ٹوکیلے کی شکرم دا کیا چیزیں استعمال ہیں چوننا مٹی ماربل ڈال مارش اور پرسن ڈال مارش نے چائنڈ کا کام کرتے ہیں چونے سے اس کا پرستر تیو پرسن ہاں جی یہ تو پانسو سو سات پرانا ہے اس کا مجھے جو تیز دھوک کی وجہ سے اپنگل بزنوں بارشوں پرسن چھے شاہ سوری کا تعلق اگوانستان سے پکٹون پرسن دیکھو یہ اپنے ہسٹری انکل بتا رہے تھے اب ہم چلتے ہیں اندر اندر کا ڈیو لیتے ہیں جناب ہم الارتاس پہنچ گئے ہیں اور یہ پیچھے مارے کونہ نظر آ رہا ہے جو شیر شاہ سوری نے اپنے عوام کے لئے بنوایا تھا یہاں سے پانی نکال کے پیتے تھے نہاتے تھے خوصل کرتے سے یہ بہت بڑا وہاں سے سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں اندر بھی ابھی جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سارا ویو یہ اندر سے دیکھو کتنا ٹرون ہے ہوئے 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 میں بڑا گہرا کونہ ہے جس سے سیڑھیوں سے ہم نیچے اتریں گے ٹھیک ہے تو وہ سامنے ہمیں جانا نظر آئے گا پھر کونہ پاس سے دیکھیں دیکھیں کلے کے اس دیوار پہ بھی آپ کو دکھائیں گے دیواریں ٹوٹیں بہت پران کلے اوشانی بھئی پہنچ کے دروجہ بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں اندھ کا گھر چیلم میں یہ تو میں بھی اتروں گا دیکھتے ہیں کتنی طاقت ہے ہمیں سیڑھیوں کافی زیادہ ہیں اور نیچے اتر پہ پر مات بات جانے ہیں یہ سیڑھیوں بھی نیچے اتر پہ ہیں موسیقی 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 وہ نیچے دیکھنے درہا ابھی بھی سیڑھیوں باقی ہیں یہ اوپر میں بھی چڑھا تھا اب نیچے آ رہا ہوں سیڑھیوں سے یہ سیڑھیوں ابھی اتر کے ہم آئے ہیں میں اندر پان نہیں ہے کیا ہوگا پہلے ہم چھوٹے تھے تھے ہم سمتے ہیں اس کے نئے چیزے ساہب نکلے گا از دہا ہم آتے ہیں نہیں یہ کسی ٹائم نہ ادھے تک آیا ہوتا ہے کچھ سیڑھیوں جو ہے نا یہ ادھے تک وہ بارجت ہے پانی نیچے سے نکل آتا ہے خود بہ خود دی ہاں کون ہے نا تو وہ پھر بڑا رہتا ہے اسے یہ سارا مٹی ہے یہ سارا مٹی والا اس ہے اس زمانے میں اتنی خدائی کرنا حیران کن بات ہے چلتے ہیں اوپر اب کونے سے بہر آگئے ہیں اور اب تھاکہ گئے ہیں کافی سا سیڑھی ہیں چڑھ چڑھ کے ماتب آج گئے ہیں اب جاتے ہیں ان دیواروں کے اوپر وہ سامنے وہ سین آپ کو دکھاتے ہیں کلے کا ایک پردہ یہاں سے رہ گئے اور یہ در کھائیاں ہیں اس طرف اس طرف کا بھی ہو بھی دکھاتے ہیں یہ کلے کے اندر کا حصہ سارا یہ دیکھیں یہاں سے تیر انداز تیر چلاتے تھے دشمن پر دوار کے اوپر میں چڑھا ہوں اس ٹائم کلے کی اور یہ سائڈوں پر پردے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیوار کے پردے ہوتے ہیں اور دیوار بھی اتنی چوڑی ہے کھلی دوار ہے جیسے چھوٹی سی گلی ہو یہ سڑکو کلے کا بھی کوئی حال نہیں رہا صرف دیوار ہی رہے گی ہیں یہ پکٹنوں کا فارم بھی اس کے اندر ہی لوگوں نے پنایا ہوئے ہیں یہ ایک گیٹ ہے جو کہ بند ہے کل پر اتاس کو یہ حویلی مان سنگھ اور رانی محل یہ جو نا مان سنگھ کے حویلی ہے جو کہ سکھتا ہے ایک گیو دکھائیں گے اور اوپر ہے جو وائٹ کلر کا ہے تو اور یہ جو رانی محل ہے یہ مارے سامنے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اندر سے میں نے دریل رانی محل اس کے اندر میں نے نام لکھا تھا اپنا شانی آپ دیکھتے ہیں کتنے سال پہلے کتنے سال پہلے لکھا تھا میں نے بھی دس سال ہو گئے ہیں دس سال جب آپ بارہ سال کے تھے ہاں بیٹھ گیا نا اس کا سی مرٹ وقت جا سی مرٹ اس کا پری جا رہا ہے یہ باہر کے نظارے لیتی تھی رانی یہاں سے پہلے یہ لکھا پہ بھی تھی میں نے بائٹ کیا تھا کیا بات ہے یہ شانی محل ہوگا اس کا مطلب ہے یہ کلے کا سیلنگ ڈیزائن دیکھیں سیلنگ ڈیزائن اس وقتوں میں بھی بھئی کتنا کمال کرتے تھے لوگ یہ کمرے کے اندر سے حالت ہے یہ ماربل نہیں لگوایا رانی یہ پرانے پتھر ہیں پہاڑوں سے کاتے ہوئے یہ سیمٹ اس کا چونہ دال ماش اور پوری دیکھ پکا کے انہوں نے پہ پلستر کیا انہوں نے مان سنگھ کی حویلی جو کہ سیکھتا اس کا کیا گردار تھا اور بورڈ پر لکھا ہوئے رانی محل دکھا دیا اب مان سنگھ کی حویلی کے پاس جاتے ہیں اس کا ویو دکھاتے ہیں سامنے سورج ہے موسم ٹھیک ہے لیکن جناب ہم چال رہے ہیں کہ اتنا بڑا قلعہ ہے مین میں جگہ پہ ہم جا رہے ہیں واق کر رہے ہیں پسینے نکر رہے ہیں گرمی بار بار پانی پینا پڑتا ہے ڈرنکس بھی نہیں پڑتی ہیں تو کلے کا ویو سارا کروائیں گے پھر ہی ہم بس کریں گے ویڈیو کو تو آپ چلتے ہیں جنابی مان سنگھ کی حویلی کی طرف جو کہ یہ ہے سیڑھیاں چاڑ کے سیڑھیاں چاڑ کے تو ہمیں اوپر جانے ہیں مان سنگھ بیلی کے پاس آجئے دیکھیں گے سلو بچ شکر آرہی اوپر 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 حویلی یہ بیلی مان سنگھ کی ہے کافی اس کے اساتھ دور دور پہاڑ یہ دیکھیں کلے کا ویو دیکھیں یہاں سے بالکنی سے ہم جا رہے ہیں ورنہ جناب پورا ادھر سے چکر کار کے نامے ادھر سے باہر نکل کے سارا ادھر جناب ادھر سے ہمیں آنا پڑتا تھا ادھر شارٹ کٹ رستے سے جا رہے ہیں اور گرمی اتنی ہے ہم نے آئس کریم میں لیئے ہیں آئس کریم کھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ویو دکھاتے ہیں ہوئے 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 آئس کریم کھاتے کھاتے ہم جائیں گے اوپر پانسی کاٹ آئس کریم کھا کے پانسی کیا دکھا دیں یہ آپ کے لیے لے گیا ہیں یہ آپ کو فیسٹ کھلا کے پانسی دینی ہے یہ جیل ہے ہم نے جیل والے بندے کے لیے فیسٹ لے کے آئے ہیں اور پانسی کاٹ اوپر ہے وہ جیل نہیں ہے میرے خیال سے بندہ اوپر سے نیچے آتا ہے وہیسی دروازہ بنا ہوئے ہیں تیر اندازی کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے سانچے ادھر سے بھی یہ بھی مزا نہ آیا تو پیسے پاپس ہی آئس کریم دیں موسیقی ہم نے جاہاں ادھر جانا مشکل ہوا ہے ادھر جو رستا تھا پہلے دیوار گرنے سے ٹوٹ گیا جہاں سے کوئی بھی کیا رہا تو ہم نے جاہاں گیا گرے گا بڑا پیڑا ہم پھر چکر کاڑ کر جائیں گے ادھر سے ہوا کہ بڑا لمبا چکر ہے شاید ہم نہ آئے جائیں جتنا لمبا چکر ہے چلو دیکھتے ہیں اور یہ سین دیکھیں اس کے سامنے سورج یہ ہے یہ کیلے کے باہر گاؤں میں باغاں گاؤں کا نام باغا ہے موسیقی یہ اس طرف ہے یہ سارا ہم اس طرف سے وہ سامنے تھے ٹھیک ہے اور ادھر سے ہم آئے ہیں وہ یہ پانسی گاٹ ہے ادھر سے ہم ادھر آئے ہیں تو اب مسجد وزٹ کرواتے ہیں وہ جو لنگر خانی گیڑ تھا پتہ نہیں ادھر کیا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس ٹائم گیٹ بند ہے بیسے کہ اس طرف کھائی ہے اور مسجد جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کافی اچھی حالت میں اس ٹائم ہے اکیلہ یہ والی دوار مسجد وغیرہ سورتیں لکھیں ہیں یہ مسجد کا ڈیسائن دیکھیں اندر سے یہ اس طرف ہی کچھ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ مسجد کا ڈیزائن سیلنگ ڈیزائن یہ تین گمبت والی مسجد ہے یہ شانی بھائی چاروں کل پڑھ رہے ہیں جو کہ پکرے خواد کو بڑھ لکھیں گنا بڑا پیارا لگ رہی یہ بھی گوار بنے ہوئے یہ مسجد کے اوپر والی سائٹ پہ یہ مسجد کا ڈیریہ اور یہ کوئی پیلڈے کیوں نے بنایا ہے یہ ترپی یہ سوروانگ بغیرہ ہیں بنے ہی یہ دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گزاری سمجھ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو پیس کر رہے ہیں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اب تک دین شارعو کا اجازت اللہ حافظ